گلستان نیوز اسے بھی کریں گے کیونکہ بہتر گھنٹو کا دور ختم ہو چکا ہے جس میں جمہ کشمیر کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا تھا اور جی ٹونٹی کے بینر تلی یونین ٹیٹری کے اندر ہونے والی یہ جو توریزم ورکنگ گروپ کا اجلاس تھا وہ بلاخر ختم ہو چکا ہے لیکن اب ختم ہونے کے بعد یہاں سے آگے کیا ہوگا ترہ ترہ کے سوالات ہیں کئی طرح کی چیزیں ہیں جن پر ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے لیکن جب جی ٹونٹی کے اجلاس کا اجلاس جو ہے وہ اختام پذ پہنچا ہے اس سے کیا کھویا کیا پایا کیا حاصل ہوا انتظامے کی جانب سے بہت ساری چیزیں کلیر کی گئی لیکن جی ٹونٹی ٹوریزم کانفرنس جب اختام پذیر ہوئی تو وادی کشمیر میں بالخصوص شہر اسنگر کے اندر جہاں پر دیکھیں گے تو بہت حد تک انفرسٹرکچر میں پچھلے کچھ مہینوں یا ہفتوں کے دوران آپ کو ترکیاتی منظرنامہ تھوڑا مختلف نظر آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ سمارٹ سیٹی منصوبہ ہاتھ میں لیا گیا ہے اور اس کی ڈیڈ لائن ابھی آگست دوہزار پچیس تک ہے کام چل رہا ہے لیکن مہمانوں کے آنے سے پہلے بھی مختلف علاقوں کے اندر کام کافی تیزی کے ساتھ ہوا تو اس کو ایک پوزیٹیو جیولپمنٹ کے طور پر مقامی شہری یا مقامی آبادی دیکھتے ہیں کہ اس ایمپرویمنٹ کا کم سے کم ہمیں استقبال کرنا چاہیے دوسرا وہ ایریاز جہاں پر شاید بہت کم آپ دیکھتے تھے آج کے وقت میں لوگوں کا آنا جانا بہت کم تھا لیکن ان ایریاز کے اندر آہستہ آہستہ آپ جب ڈیلیگیٹس گئے یہ تصویریں کل پورے دن کی ہیں پولو ویو مارکٹ گولف کورس جہاں پر گولف کھلتے ہوئے سیہا نظر آئے مغل گارڈن جو گہر مقامی مندوبین تھے اور مقامی بھی ان کے ساتھ تھے وہ سیرو تفری کے لیے نکلے اور یہاں تک کہ پولو ویو جب وہاں پر پہنچے تو برستی بارش کے بیچ کچھ ایک دکانداروں سے بھی ان کی بات چیت ہوئی اب یہ خبر ہے کہ ان ڈیلیگیٹس نے واپسی اپنے مالک جائیں گے لیکن جو ریاکشنز کل پورے دن آئے ہیں وہ تھوڑا سا اشفاقی لگتا ہے کہ شاید اس پوائنٹ پر جس پر کل پروگرام میں مہمانوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جو ایڈوائزریز مختلف مالک کی ہیں اس طورے کے بعد شاید وہ لوگ بھی پوزیٹیوٹی اب اس میں دیکھیں وہ ایڈوائزریز ممکنہ طور پر خلال جی ٹوئنٹی کا اجلاز اختان پذیر ہوا ہے جی آج مندوبین جتنے بھی آئے تھے وہ واپس چلے جائیں گے لیکن جانے سے پہلے جمہو کشمیر کی ہسپیٹیلٹی یعنی جمہو کشمیر کے اندر جو مہمان نوازی کا ایک انصر موجود ہے اس کے گیت کل خود ڈیلیگیٹس کی زبان سے بھی سننے کو ملے ہیں اور یہ ڈیلیگیٹس یہاں پر جناب آئے تھے پچھے تین دن سے لگاتار مشاورتیں اور میٹین کا سلسلہ چل رہا تھا اور ان ڈیلیگیٹس میں ارجنٹینیا آسٹریلیا برازیل کینیڈا فرانس جرمنی ان انڈیونیشیا ایچیلی جیپان ساؤتھ کوریا میکسیکو ریشیا ساؤتھ ایفریریکہ یونائیٹڈ کینگڈم یو ایس اے ایڈ ایورپین یونین کے مندوبین موجود ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور انجیوز بھی ان پر جنہیں دعوت دے دی گئی تھی اور کل جب یہ جیسے آسف نے آپ کو کہا کہ مغل گارڈنز زبرون پار اور پھر آگے پیچھے یہ کل پورا دن گھومتے رہے تو یوگا کبھی کل ایک سیشن چلا ہے جس کے بعد جب انٹریکشن مارکٹ کے اندر انہوں نے کیا ہے تو اس انٹریکشن کا فائدہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹو ٹراؤل آپریٹرز اسے پور امید ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے جو سیاسی جماعتوں کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے اور ناشنل کانفرنس کے ترجمان کی طرف سے یہ سوال پوچھا گیا ہے لگاتار یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اس سے پہلے ہمارے پاس سیاہ نہیں آتے تھے اور جس طریقے سے سیاہوں کی تعداد کو بڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے کیا ہمار پاس اتنا انفرسٹریٹر ہے کہ ہم نے اتنے سیاہوں کو کیپیسٹی وائز اپنے پاس رکھ پائے ہیں یا یہ صرف فج کیے ہوئے اعداد شمار ہے یہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے کہا جا رہا ہے برحال سوال ایک اچھا ہے کہ تورسٹ فلو بڑھے گا تو کیا ہم نے جو سسٹین ٹوریزم کی بات کہی ہے اس میں ایکولوجی کو اس میں انوارمنٹ کو کیا ہم نے دھیان میں رکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے نمبر ایک اور نمبر دو جتنا تورسٹ فلو بڑھے گا سب سے اچھی بات ہے ل لیکن تورس فلو بڑھنے کے ساتھ ساتھ انہیں رکھنے کی ویوستہ ان کے رکھنے کی ارینجمنٹ اور ہوتل انفرسٹریٹر موٹل انفرسٹریٹر اور دیگر انفرسٹریٹر کو برانے کی بھی اشد ضرورت تب جا کر ہم بڑے پیمانے پر کرونوں کی تعداد میں سیاہوں کو پورے سال اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور انہیں کچھ دکھا سکتے ہیں بس صورت دیگر ہوتل کی بکنگ ہوتی ہے ہاؤس بورٹس کی بکنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد رہنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی ہے جس کی وجہ سے ائر فیار روڈ سبھی چیزوں میں اوپر نیچے بھی ہو رہا ہے تو بہرحال امید یہ لگائی جاری ہے کہ جناب سیاہ اب زیادہ سے زیادہ آئیں گے اور امن پر امن طور پر یہ جو ہے جی ٹوئنٹی اختام پذیر ہوا تھوڑی دیر میں سرینگر سے روانگی کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا تمام اندبین کا جو پچھلے تین دن سے جناب سرینگر کے اندر تھے بڑھتے ہیں آگے جی بات انفرسٹریٹر کی ہو رہی ہے تو بات ذ چلے نیتین کٹکری نے ایک بار پھر جمہو کشمیر کے کسیدے پڑے ہیں اور جمہو کشمیر کے اندر مرکز کے مدد سے جو جاری پروجیکٹ ہے اس سے جمہو کشمیر کی ترقی کو فائدہ تو ملے گا ہی لیکن جمہو کشمیر کے اندر آنے والے دنوں میں مزید سیاحت کو فروغ مل سکتا ہے انفرسٹریٹر ڈیولیپمنٹ نے اس میں مدد مل سکتی ہے اور جمہو کشمیر ایک میجر چینج کی اور چل چل پڑا ہے اور آنے والے چند سالوں کے اندر اند اس میں بڑی بہتری اور بڑی بڑا فرق جو ہے وہ نظر آئے گا جمہو کشمیر کے اندر اس وقت مرکزی حکومت کے احتمام سے تینلز کا کام جاری ہے شرکوں کا جال بچھایا جارہا اور صرف چند مہینوں کے اندر اندر بہت سارا کام بھی مکمل ہو جائے گا مرکزی وزیر براہے ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز نیتین کٹکری کل آہ کنفیدرشن آف انڈیا انڈسٹری کا سالانہ سیشن تھا جس دورات انہوں نے انڈسٹری سے مخاطب ہوتے بے کہا کہ آپ طرح طرح کے سمپوزیمز طرح طرح کے فنکشنز کرتے ہیں اور داؤس جیسے شہر تک چلے جاتے ہیں لیکن اب کی بار ذرا فوکس کیجئے گا گاندربل کے علاقے کو اور وہاں پر دیکھئے گا کہ زوجلہ جانے والے راستے پر جو عظیم پہاڑ ہے جو خوبصورت چیزیں ہیں وہ آپ کو داؤس کو بلا دیں گی پہلگام کی وادیاں آئیے جہاں پر آپ کانفرنسز کریں تاکہ مزید سیاحت کو وہاں پر فائدہ مل سکے ان کا ماننا ہے کہ آن ہمالے دنوں میں جو نیٹ ورکنگ قائم کی گئی ہے اس سے رسل و رسائل کے مسائل جو ہے وہ حل ہوں گے اور عوام کو بنیادی سطح پر فائدہ ہوگا کیا کچھ چیمبر آف چیمبر آف انڈسٹریز کے اس سیشن سے جمہو کشمیر کے عذابیت سے نیتن کٹکری صاحب نے کہا فٹا فرزیں سن لیتے ہیں میں لگتا ہے کہ یہ جو فیوچرسٹک ٹیکنالوجی اور فیوچرسٹک پلاننگ ہے اس میں آپ کا صحیح یوگ چاہیے آپ لوگ ہر برگ ڈاؤس جاتے ہو میں آپ کو سی آئے کو ریکویس کروں گا کہ اگلی بار آپ گلمرگ اور سونمرگ کے ساتھ جوجیلا کے پر آئیے ہماری اولی اترہ کھنکی اور جوجیلا اور یہ گلمرگ سونمرگ میں آپ کو دعوے کے ساتھ بتاتا ہوں کہ سویزرلنڈ سے کافی گناہ اچھا کیول وہاں جرورت ہے اچھے ہوتلز موٹلز ریسٹارنٹس ایڈونچر سپورٹس یہ سب بنانے کی اور ابھی کھالی پڑی ہے جمین میں نے ال جی صاحب کو کہا تھا کہ یہ جمین میں ہم لوگوں ٹنل بنا رہے اس کا مٹریل ڈال کے ہم لیولنگ کریں گے تو انہیں انومتی بھی دی ہے اور پوری جمین کھالی ہے اور اتنا اچھا جنت ہے تو وہاں ہوتلز ریسٹارنٹس موٹلز ایڈونچر سپورٹس ٹوریزم اتنا بڑھ سکتا ہے اور ابھی ہم جو روڈ بنا رہے ہیں آپ کو تاجیو ہوگا کہ کشمیر سے کنیا کماری یہ صحیح میں آپ کا ہائیوے پہ جا کر ایک سپنا پورا ہوگا جیسے منالی سے آپ نکلو گے روتانگ پاس جانے کے لیے ساڑھے تین گھنٹے لگتے تھے اب ہم نے اٹل ٹنل بنائی ہے آپ آٹھ منٹ میں نکل جاؤ گے اٹل ٹنل سے باہر آنے کے بعد لڈاک لے تک ہم چھے ٹنل بنا رہے ہیں یہ ہارٹ آب دے ہمالے ہے اتنا وہاں کوئی کنجیشن نہیں پولوشن نہیں اتنا سندر ہے کہ وہاں سے آپ لڈاک اور لے آئیں گے اور لڈاک اور لے کے بعد وہ اچھا روڑ ہے وہ پورا ہم اچھا بنا رہے ہیں اور وہاں سے آپ جھوجی لائیں گے آشیا کی سب سے بڑی قریب 11.8 کلومیٹر کی ٹنل جس کے اوپر ہم نے بارہ ہجار کروڑ کے اسٹیمیٹ کاؤس تھی ہم نے پانچ ہجار کروڑ بچا ہے اور اس کا ابھی سکسٹی پرسن کام پورا ہو گیا ہے تو یہ جو جھوجی لائی ٹنل ہے اس سے آگے آپ جھڑمور ٹنل اب اناؤگریشن کے لئے آئیے وہ بھی پوری ہوئی ہے اور وہ سونبرک اور وہاں سے آپ ڈائریکٹ شرینگر آئیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ اتنا پوٹینشل ہے اس ایریا میں ٹوریزم کو ابھی کیول ایک ہی بات آپ دیکھ لیجئے کہ شرینگر میں ٹکٹ ریٹ کیا ہے ائرلینس کا اور کتنی فلائٹ شرینگر جا رہی ہے کبھی ٹکٹ ہی نہیں ملتا اور ٹکٹ ریٹ بڑھ گئے اس کا قرآن آنے والوں کی سنکھیا بڑھ گئی اور شرینگر سے جمہو اس کے بیچ میں ہم سولہ ٹنل بنا رہے ہیں اس میں سے بارہ ہو گئی ہے اور چار ابھی اس سال دسمبر تک کر رہیں گے تو اس کے پاس کٹ رہا ہے اور کٹرہ سے ہم نے ایک ہائیوے بنانے کی شروعات کی ہے کٹرہ سے امروسر امروسر سے دلی تو دلی سے کٹرہ چھے گھنٹے میں اور امروسر چار گھنٹے میں اور سرینگر آٹھ گھنٹے میں ہو جائے گا اور یہ ہائیوے بھی لگ بک کافی جوروں میں کام شروع ہے تو اس سے ایک دم لوگ گاڑی لے کر جا کر آکے ایک دن میں آ جائیں گے اتنا فرق پڑے گا اور اس لئے جو ملٹی موڈل لوجسٹک پارک ہم نے آرکیٹیکٹ اصولیشن کو ریکویس کر کے ایک کمپیٹیشن لی تھی اور اتنا سندر ڈیزائن ملا کہ منو سنہ جو ہمارے ایل جی اور میں ہم نے ایک منٹ میں اس کو فائنل کیا ہے اس کا بھی کام شروع کر رہا ہے تو ایک پرکار سے دلی آنے کے بعد وہ دلی ممبے ہائیوے کو جڑتا ہے اب یہ دوارکا ایکسپریس آئیوے ڈیسمبر تک پورا ہو جائے گا دلی کا رنگ روڈ پورا ہو جائے گا جو یو ایئر ٹو تو ہم لوگ ڈائریکٹ پانی پس سے آتے سمیں پریفیریل روڈ کے بعد ائرپورٹ آنے کے لئے دو گھنٹہ لگتا تھا اب پچیس منٹ میں آئیں گے مرکزی وزیر نیتن گھٹکری بات کر رہے تھے مرکز کے زر انضام علاقے کے اندر روابط کے حوالے سے بات کر رہے تھے سیاحت اور ثقافت کی بات کر رہے تھے اور مزید سرنگیں اور ہوتیلز جمہ کشمیر کے اندر آئندہ کچھ پرسوں میں تعمیر کیے جائیں گے بڑے منصوبے سرکار کے ہاتھ میں ہیں کچھ پلان میں ہیں اور پائپ لائن میں جو چیزیں ہیں اس کے لئے انہ نے کہا کہ زمین بھی لیفٹرینٹ گورنر منوچ سنہ کی طرف سے دینے کی انہیں اجازت دی گئی ہے تو مزید کام ہوگا اور اہم شخصیات جو اس پروگرم کا حصہ تھی انہیں ملک سے باہر جانے کے بجائے گلمرگ پہلگام یا پھر خوبصورت درائے زوجیرہ کے آس پاس کے پہاڑوں میں آئیے وہاں آنے کی دعوت دے رہے تھے آگے بڑھتے ہیں بات جب منصوبوں کی ہو رہی ہے تو جمکشمیر انتظامیہ کا ایک منصوبہ یہ بھی ہے کہ مقامی سطح پر شہریوں کی زندگی یا میارے زندگی کو بہتر بنایا جائے اس کے لئے کوشش پچھلے دنوں ہوئی جھیلم ریور فرنٹ پر جہاں سے شروعات ہوئی سمارٹ سٹی کا ایک منصوبہ جس کو لیفٹرینٹ گورنر کی طرف سے اس کا افتتہ ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جمکشمیر انتظامیہ کی حکمت عملی یہ بھی ہے اور لیفٹرینٹ گورنر منویج سنہا کی بیان کے مطابق کہ شہریوں کی میارے زندگی یا طرز زندگی بہتر ہو اس کے لئے فوکس ہے کہ کم سے کم جو انفرسٹرکچر ہے بنیادی دھانچہ ہے اس کو مزید بہتر بنایا جائے نمبر ون دوسرا مختلف علاقوں کے اندر جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان میں جیلم راجباگ ریور فرنٹ بھی یہ وہ سٹریچ ہے جہاں پر انتظامیہ آنے والے دنوں میں بہت ساری سہولیات دینے کا دعویٰ بھی کر رہی اور وعدہ بھی ان میں بہت ساری فسیلٹیز کی جہاں تک بات ہے تو واک ویز ہوگا گرین ایریا ہوگا اس میں بہت سارا کام تو ہوا یا گئی وجہ کہ کل چہل قدمی کی ہے لیفٹرینٹ گورنر صاحب نے اور چہل قدمی کرتے کرتے انہوں نے عوام سے بھی گفتگو کی ہے جاننے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح کا پروجیکٹ لیکن اس میں ہم ریڈنگ رومز بنائے جائیں گے اس طریقے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک ریڈنگ رومز بنائے جائیں کچھ اور تفریق کے چیزیں بنائے جائیں تاکہ جہلیم کے کنارے جو لوگ آکے صبح شام سیاحت کے لیے آنا چاہتے ہیں یا گمنے فرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کچھ اور چیزیں ہوں نہ صرف خوبصورت فول ہو خوبصورت لینڈسکیپنگ ہو بلکہ اور بھی کچھ چیزیں ہوں اس پر حتمی شکل دے دی گئی اور کل باز آتا تو پر لیفٹنگ گورنر صاحب کی طرف سے یہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے بڑھتے ہیں جی آگے بات ذروہ امرنات یاترا کی حوالے سے کرتے ہیں کیونکہ جمہور کشمیر انتظامیہ کمر کس چکی ہے کاؤنڈاؤن شروع ہو گیا ہے امرنات یاترا کی حوالے سے اور امرنات یاترا کی حوالے سے سب سے بڑی خبر اس وقت میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ یاترا کے سلسلے میں تیاریاں جہاں مکمل کی جاری ہے وہیں پر جمہور کشمیر انتظامیہ نے فیلحال ڈاکٹروں کی چھٹی پیرامیڈکل سٹاف کی چھٹی کو کینسل کر دیا ہے امرنات یاترا کے پیشن نظر جمہور صوبے کے اندر اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر ڈاکٹروں کی اور پیرامیڈکل سٹاف کی چھٹیاں کینسل کر دی گئی ہیں اور یاد رکھئے گا یہ چھٹیاں تب کینسل کر دی گئی ہیں کاؤنڈاؤن شروع ہو گیا امرنات یاترا کے حوالے سے اگلے مہینے سے یاترا شروع ہونی ہے اور اس سے پہلے جمہور کشمیر لیفٹین گورننر کی انتظامیہ نے فیضہ لیا کہ ڈاکٹروں کی چھٹی پیرامیڈکل سٹاف کی چھٹیوں کو منصور کر دیا جائے گا تاہم جو چھٹی پہلے ہی لی گئی تھی جس میں میٹینیٹی لیو ہے یا میڈیکل گراؤنس پر جو چھٹی لی گئی ہے انیس جون کے بعد اسے کنٹینیو کیا جائے گا اور اب تمام چپ میڈیکل آفیسر اور بلوک میڈیکل آفیسر سے کہا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی لیو اپلیکیشن اپرو کر کے دفتر کو نہ بیجے کیونکہ اب اوفیشلی کوئی بھی چھٹی جو ہے وہ نہیں دی جائے گی اور اس طرح سے جمہور کشمیر انتظامیہ امرنات یاترا کے انعقاد کے حوالے سے تیاریوں میں مصروف ہیں اور جہاں راستے کو کھولنے کی ہر ممکن کوشش کی جاری ہے امرنات باطرہ بالتل تک وہیں دوسری طرف سے ڈاکٹروں کے لیے ایک بڑی خبر کہ جمہور کشمیر انتظامیہ نے فیلال صوبہ جمہور کے ڈاکٹر صاحبان کی چھٹیاں چاہے وہ میڈیکل کا پیرا میڈیکل سٹاف ہو ڈاکٹر ہو یا نیمتی بھی عملہ ہوتی بھی عملہ ہو ان کی چھٹیاں منصور کر دیا اور کہا گیا کہ جب تک امرنات یاترہ مکمل طور پر اختتام پذیر نہیں ہوتی ہے تب تک ڈاکٹر چھٹی پر نہیں جائیں گے اس بار خبر یہ ہے کہ لخن پور سے لے کر گفہ تک جمہور سے جو راستہ جاتے ہوئے پہل گام جائے گا یا بالتل جائے گا ان دونوں راستوں پر خصوصی ٹیمیں تائنات کی جائیں گی پچھلے کے مقابلے میں مزید ٹیمیں تائنات کر دی جائیں گی اور ان داکٹروں کی تائناتی کو یقینی بنایا جائے گا جن داکٹروں کو بازاتہ طور پر پہلے ہی بتایا گیا کہ انہیں امرنات یاترہ کے لیے جانا ہے یعنی بیس کم سے لے کر بالتل تک بازاتہ طور پر طبی نگاہ داشت کی تیاریوں میں انتظامیاں جڑ چکیا اور صوبہ جمہور سے اطلاع یہ ہے کہ صوبہ جمہور کے تمام داکٹروں کی چھٹیاں منصور کر دی گئی ہے امرنات یاترہ کو دیکھتے ہیں تو کچھ معاملات کو چھڑا گیا لیکن انہیں ستاریخ سے ڈاکٹروں کی چھٹیاں منصور کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات وستی کشمیر کی کرتے ہیں تھوڑ دیر پہلے مرکزی وزیر نے تنگڑ کری روابیت کی بات کر رہے تھے کنیکٹیویٹی کی بات کر رہے تھے بریجز اور سرنگو کی بات کر رہے تھے لیکن ایک اور اہم رابطہ پول لیا منصور سرکار کے ہاتھ میں جو تھا جسے اب برسوں بعد مکمل کر کے ایک بڑی آبادی کو راحت ملنے والی ہے آج لفنیٹ گورنر منوج سنہا کا گاندربل کا دورہ ہے تھوڑی دیر بعد وہ گاندربل پہنچیں گے ساڑھے دس گیارہ مجھے کے آس پاس اور وائل بریج کنگن میں جہاں پر وہ اس پرانے پول کا افتح کریں گے جس میں ورلڈ بینک کی طرف سے بھی کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں کئی برسوں سے اس پول پر کام چل رہا تھا اور بلاخری پول مکمل ہوا ہے لڈاک کے اندر بھی خاردونگلہ تک عوام میں خوشی کی لہر ہے گاندربل کے اندر بھی لوگوں نے مسرد کا اظہار کیا ہے اور یہ وہی پول ہے جو تقریباً تیس سال میں مقامی آبادی بتاتی ہے کہ نہیں بن سکا یا وقفے وقفے سے پیچیز میں کام چلتا رہا آج ٹو ویز پر گاڑیاں چلنے کی بھی جب اجازت ہوگی پورانی اور نئی تصویریں ایک ساتھ اور یہ تیاریوں کی تصویریں جہاں پر اب سے تھوڑی دیر بعد جب لیفنیٹ گورنر پہنچیں گے تو اس کا اوفیشلی افتتا کر دیا جائے گا اور دونوں اطراف سے گاڑیاں چلنے کی اجازت ہوگی پہلی بار اس پول پر اور دوسرا مقامی لوگ پروڈیکٹ کی جو نیو رکھی گئی ہے اس بار جس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے ویڈاؤڈ پیلر جو ڈیزائن کیا گیا اس سے بھی لوگ کافی خوش نظر آ رہے ہیں اس پر اور بات کریں گے لیکن مقامی لوگوں کی بات سننا ضروری ہے کیونکہ تقریباً 30 سے 32% بعد ایک بڑی آبادی کو دونوں اطراف راہت ملی ہے جو اب تک متبادل راستے تلاشتے تھے اور آج اس پول کا افتتا اور دیگر کچھ منصوبیں جن کا افتتا لیفنیٹ گورنر ساڑھے گیاران کے آس پاس کریں انشاءاللہ رحمان بے گئیس خوشی تھی یہ ڈیزائنس مجھتے بانیا بھگیر پیلر چھوئے بان کھائی نہیں آتی پیلر ویلر چھوئے یہ چاک انگلستان نیوز کا بہت شکریہ عدا کرتے ہیں کہ وہ بار بار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپ ڈیٹ دے رہے تھے اس وائل پرش جو کی تباری کی بریج ہے اس پہ ہر روز اپنے اپ ڈیٹ دیتے ہیں انہی کی بدولت سے یہاں کی جو انتظام یا کمیٹی تھی یہاں تھی انتظام یا جو ہے وہ چس ہو رہی تھی اس کام کو چلانے کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے اس وقت اس وائل گاؤں کے لیے بھی منیگام کے لیے بھی سب کے سیلے کہ اس کی اناغریشن جو ہے وہ کل آ رہی ہے کل ہو رہی ہے جس کی اناغریشن جناب ال جی منو سینہ صاحب کر رہے ہیں we are thankful to our administration that it has completed سلیم صاحب میں نے بار بار آپ کا شکریہ آدھا کیا مطلب آپ کے تیم کا شکریہ آدھا کیا یہ بہت دیریاں نہ مانگتی اور یہ بہت بڑی راحت کی سانس لینے والی کی بات ہے مطلب پورے ڈسٹرک گاندربل میں یا سبڈیوجن کانگل میں حالانکہ ہم روز اس سے ہمارا گزران نہیں ہوتا تھا مطلب اس پول سے مطلب سبڈیوجن کانگل اور لے کارگل دستے ہر ایک کو اس پول سے مسئیبت بنا تھا پول مطلب سنگل رہے تھا ہر ایک چیز اور آپ نے اس پہ بہت پہل کیا آپ نے پہل کیا تو اس وقت کے گورنر صاحب نے مطلب یہ اس وقت سنکشن کروایا یہ بریج تو اس کے بعد نئے گورنر آل جی صاحب آگئے مطلب اس نے بھی کام میں جلدی کروایا اس کو اور یہ اس وقت کے مطلب جو ایک کرتی کا جو جو تسینہ سا میڈم تھی مطلب ڈی سی کاندربل اس نے بھی اس پہ بہت مطلب کام کروایا اپنے دور میں حالانکہ وہ زیادہ ٹائم نہیں رہی تو لیکن ہم آج شکر گزار ہیں آپ کے بھی اور آپ کے ٹیم کے بھی اور یہ بہت دیریاں مطلب انیس سو ستا انیس سو نبے کی بات ہے نبے میں اس کا کام بند ہوا تھا تو اس کے بعد حالات خراب ہو گئی ہیں اس کے بعد تینتیس سال کے بعد دوزار انیس میں اس کا کام شروع ہو گیا تو اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ پائے تکمیل پہنچ گیا اور مارچ اپریل تک پہلے کہا گیا تھا مقابل کر لیا جائے گا اور اب جا کر اس کا سجاوٹ کا کام بھی اس وقت رنگو روگن وغیرہ چلیے سلیم وانی ہمارے ساتھ ہیں گاندربل سے سلیم کیا تیاریاں ہیں شیڈیول کیا ہے لیفٹنیٹ گورنر کا آج ساڑھے دس بجے کے بعد کیونکہ پول کے ساتھ ساتھ دیگر کئی منصوبے بھی ہیں جن کا افتتاہ کرنا ہے کیا تیاریاں وہاں پر اور لوگوں کا ردعمل جو ہیں وہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں اس پول کے مکمل ہونے کے بعد اس کے بعد کی کیا پروپیشن آج دن بھر کے لیے آپ کو ہم نے کہیا پہ چلایا بھی تھا کہ گلستان پہ بھی اپ ڈیٹ دیا تھا کہ وائل بریج سٹارٹ ہونے والا ہے لیکن آج بلکس وہ بات پوری ہوگی کہ لیفٹنیٹ گورنر جی منوشن آج گیرہ بجے کے قریب وائل پہنچیں گے اور باہت دابطہ طور پر اس کو آفیشلی اناغریٹ کریں گے اس کے بعد وہ خیر بوانی منظر بھی جائیں گے اس کو پوجہ بھی کرنی ہے اور یہاں پہ یہ جو وائل بریج ہے یہ دو خیتوں کو ملانے والا ہے لے اور کشمی جو کافی ڈیمانڈ بھی تھی لوگوں کی پچھلے پینٹیس سالوں سے آج تک گاندربل ڈسٹرٹ کے لوگ کرگل کے لوگ لداک کے لوگ یہ دو گوہار لگا رہے تھے کہ وائل بریج کو بناہے کیونکہ دو گھنٹے ڈائے گھنٹے اس وائل بریج پہ اتدار کرنا پڑتا تھا کنگن والوں کو کرگل والوں کو لداک والوں کو لیکن دوزار انیس میں اس کا جو کام سٹارٹ ہوا تین سال میں یہ وائل بریج مکمل ہوا اور اس زمن میں آج اسی کی خوشی ہے کہ پورے گاندربل ڈسٹرٹ میں پورے لداک میں کیونکہ اس وائل بریج کی وجہ سے کافی سارے مشکلات آتے تھے چاہے ایمبلنس چاہے بچوں کو اور آج گیرہ بجے اس کو بازدابطہ طور پر اناغریشن ہوگی ایل جی منوشنا اس کی ساتھ ساتھ ایڈویسٹریشن بھی ہوگی اور بازدابطہ طور پر آج یہ آفیشلی اناغریٹ ہوگا چلیے دن بھر کی تصویریں بھی آپ ساتھ ساتھ ضرور دکھائیے گا جو صورتحال رہے گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے کیونکہ بات کھیر بوانی کی شروع ہوئی ہے تو میلے کے تعلق سے بھی شفاق ذرا بتاتے چلے کیونکہ میلہ بھی ایک دو دنوں بعد شروع ہونا ہے تو سلیم اس پر بھی تفصیلات دیکھے لیکن بلکل ماتا کھیر بوانی کے سلسلے میں ظلہ گاندربل کے اندر تیاریاں تیز ہو گئی ہیں اور اطلاعات کے مطابق طلم علاقے آس پاس کے علاقے کے اندر جہاں سیکیورٹی گریڈ کو پہلے ہی بڑھا دیا گیا تھا وہیں پر بازدابطہ طور پر اٹھائیس تاریخ ہو آج سے کافلہ جانا شروع ہو جائے گا اور اٹھائیس تاریخ کو رات بر وہاں پر اجتماع ہوگا ماتا کھیر بوانی ویل فیر سوسائٹی کی طرف سے جو پہلے ہی پروگرام چاکاوت کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اٹھائیس تاریخ ہو جی میلا ہوگا آج 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 ہوگی اور اسی دن پورے دن پوجہ پاڑ بھی وہاں پر ہوگی اور ستائیس یعنی چھبیس تاریخ سے چھبیس ستائیس اور اٹھائیس تین دن وہاں پر جمہو کشمیر سے تعلق رکھنے والے کشمیری پنج جو ملک کے مختلف ریاستوں کے اندر ہے وہ وہاں پر رہیں گے اور اس سلسلے میں جو ابھی ہمارے پاس اطلاع ہے کہ ماتا کھیر بوانی آہ یاترہ ویل فیر سوسائٹی جو ہے انہوں نے بازابتہ طور پر انتظامیہ کے ساتھ پورا معاملہ ٹیک اپ کر دیا گیا ہے چھبیس تاریخ ہو یعنی کل صبح چھے بجے نگروٹا سے گاڑیاں نکلیں گی جی آہ تلمولہ گاندربل کے لیے اور اس سلسلے میں انتظامیہ گاندربل پہلے ہی متحرک ہو گئی ہے اور اس یہاں پر سیکیورٹی جمہو سووے کے اندر بھی اور کشمیر سووے کے اندر بھی یاتریوں کو سیکیورٹی فراہب کرنے کے لیے معقول اور مناسب انتظامات کیا گیا ہے لنگروں کا احتمام رامبن کے اندر کیا گیا ہے اور گاندربل کے اندر بھی لنگر کا احتمام جو ہے وہ کیا گیا ہے تصفیریں چند دن پہلے کل کی ہے جہاں پر انتظامیہ بھی کوشش میں ہے اور یہاں پر کیا کچھ اور ابھی چل رہا ہے سلیم کے پاتل کے سلیم جہاں تک ماتا کھیر بوانی ویلپیر ٹرسٹ کی بات کو ہم دیکھے تو ان کا ماننا کہ اٹھائیس تاریخ کو اس بار جی جیسٹ آشٹمی ہے اس لیے وہاں پر اٹھائیس تاریخ کو بڑا دن ہوگا میلا ہوگا لیکن چھبیس تاریخ سے گاڑیوں کی روانگی ہے چھے بجے صبح نگروٹا سے گاڑیاں روانہ ہوں گی جمعوں کے جگتی قیم سے روانہ ہوں گی اور مختلف علاقوں سے روانہ ہوں گی چھبیس تاریخ کو اگر یہ چھبیس کو جمعوں سے چلیں گے چھبیس شام تک یہ تلمولہ گاندربل تک پہنچیں گے تو کیا میں یہ سمجھوں کہ چھبیس ستائیس اور اٹھائیس تین دن یہاں پر گہمہ گہمی رہی گی اٹھائیس کو میلا تو ہی لیکن چھبیس کی رات کو بھی چھبیس کے صبح جب لوگ چلیں گے تو رات کو وہاں پر پہنچتے ہوئے انتظامات مکمل کیے گئے ہیں کہ چھبیس سے اٹھائیس تک بلکل گوھر جو خیربانی میلا ہوتا ہے اس لیمان میں گاندربل ایڈمیسٹریشن گاندربل پولیس پہلے سے ہی متعرک ہے تہیس ساری میٹنگ اس میں لیے گئی ہے اور گاندربل کی ایڈمیسٹریشن ڈسٹری گاندربل کا پولیس اس میں صبح انتظامیہ بھی ملوث ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہر کوئی انتظام کرتا ہے چاہے سارٹی بسی جس طرح پہلا جتھا جو نگرانٹو سے نکلے گا اور ماتا کھیر بہانی وہاں پہ پہ پہنچے گا اور اس بار جو سوتوں کے مطابق یہ لگتا ہے کہ اس بار جو لوکل مکان ہے وہاں پہ ادھر بھی بوکنگ ہوئی ہے اس بار جو ٹینٹس بھی لگائے گئے ہیں کیونکہ کافی امیدیں ہیں اس بار کی کافی زیادہ تعداد میں وہاں پہ شردالو پہنچیں گے اور یاترہ کے لئے پوجا کے لئے آئیں گے اور انتظامات جو ہے کہ پوری طرح سے ایک دو ہفتے پہلے ہی گاندربل ایڈمیسٹریشن نے وہاں پہ سارے جو پینٹ جو باقی چیزیں باترومز جو ان کا جو نالہ ہوتا ہے وہاں پہ جہاں پہ یہ نہاتے ہیں اس کو بھی صاف کیا ہے پوری طرح سے جو ہماری بات بھی ہوئی تھی چند دنوں پہلے جو درماتمہ ٹرسٹ کا جو منیجر ہے اس نے بھی ہوتا ہوتا تھا کہ پوری طرح سے ادھر زمات ہے ایڈمیسٹریشن کے ساتھ ہمارا تاؤو نے گاندربل پولیس کی طرف سے ایس ایس پی گاندربل خود مونیٹر کرتا ہے کہ یہ پوری طرح سے سکریٹی ہے اس میں پوری ایجنسیا لگی ہے اور کل سے جو تین دن کا ماتا کھیروانی اٹھائیس تاریخ اس کا جو پورا اس دن فائنل ڈے ہے پوری طرح سے جو دنیا پورے ملک سے باہر سے لوگ آتے ہیں اور اٹھائیس تاریخ کو یہ اپتیوار چلی یہ بات سکریہ جو ہے وہ کل سے روانگی ہوگی اور چھے بجے کا کافلہ روانگی کی بات جو ہے وہ بتائی گئی اور رامبن کے مقام پر پڑاؤ پہلا ہوگا جہاں پر کچھ وقفے کے لیے یہ گاڑیاں رکیں گے اور جس کے فوراں بعد یہ سیدھے سری نگر کی اور روانہ ہوں گی سیدھے تلم اللہ گاندربل جائیں گی جہاں پر وہ رکیں گے ستائیس تاریخ کو اور اٹھائیس کی صبح وہاں پر ایک میلہ ہوگا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرکت کر سکتے ہیں ابھی جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہے تقریباً آٹھ سے دس ہزار تک کے قریب کے لوگ جو ہیں جنہوں نے من بنایا ہے اس میلے میں شرکت کے لیے ماتا کے دربار میں جانے کے لیے آٹھ سے دس ہزار تک کے قریب لوگ ہوں گے ان میں کچھ لوگ جمہوں سے چلے گے گوچھ لوگ پتھان کورٹ سے ہوں گے کچھ دلی سے ہوں گے کچھ دیگر ریاستوں سے بھی ہیں جو جمہوں کشمین سے تعلق رکھتے لوگ ہیں تو وہ یہاں پر اختی سفر باندھا شروع کر چکے ہیں اٹھائیس تاری کو میلہ ہوگا اور میلے کی انتظامات کو حتمی شکل پہلے ہی سوبائی سطح پر بھی دے دی گئی ہے اور زلہ سطح پر بھی تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں بڑھتے ہیں جی آگے ذرابت اب آپ کو آسف رشید بتائیں گے کہ گزشتہ دنوں جی ٹوئنٹی تو مکمل ہوا لیکن اب سڑکوں پر رفتار بھریں گی گاڑیاں اور یہ ریسنگ کا ایونٹ کیا جائے گا جمہوں کشمیر کے اندر اور جمہوں کشمیر موٹر سپورٹس فیڈریشن کا بڑا اعلان سامنے آیا ہے پہلی ورتبہ مرکز کے زر انظام علاقہ جمہوں کشمیر کے اندر ایسا ہوگا جہاں پر موٹر سپورٹس فیڈریشن کی طرف سے ایک بڑی کوشش کی گئی اور شاید اس کے بسوط نتائی جانے والے دنوں میں ہم دیکھیں کیونکہ ایونٹ سے موٹر سپورٹس کو فروغ دینے کی بات کہی جا رہی ہے اور پہلا کار ریسنگ ایونٹ ہوگا جی کے ایم ایس ایف کی طرف سے جمہوں کشمیر موٹر سپورٹ فیڈریشن کی طرف سے جہاں پر پہلی برتبہ جون دوہزار تئیس میں آپ اس طرح کی ایونٹ کی شروعات ہوتے دیکھیں گے اور اب سب سے اچھی چیز اس میں کیا ہے کہ بڑے برینڈز جن میں ریڈ بول ہے بھارت بینڈز ہے آئیکر ہے پولارس ہے ڈویوٹو ہے جی اس کے علاوہ اف کو ٹوکیو ہے روپ آٹوموٹیوز ہے گودریج سیکیورٹی ہے ریڈیو میچی ہے بیک یارڈ کسٹمز اور باقی کئی بڑے پارٹنرز اور سپورٹرز اس ایونٹ کو کامیاب بنائیں گے یعنی ریڈیو سے لے کر ٹیلیویزن دنیا کے ساتھ جڑے تمام وہ لوگ موٹر سپورٹس کو بھی کامیاب بنانے کے لیے اور ایونٹ کو فروغ دینے کے لیے وادیہ کشمیر کے ساتھ جمہو کے اندر بھی ایونٹ اچھے نتائج لے کر آئے اس کی ایک کوشش ہوگی اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے سیکرٹری جو ہیں جمہو کشمیر کے اندر جمہو کشمیر موٹر سپورٹ فیڈریشن کے وہ بتاتے ہیں کہ آج کے وقت میں آٹو ایکس دوہزار تئیس جے کہ آٹو ایکس اس کا نام رکھا گیا ہے اور اس میں جتنے لوگ آئیں گے الگ الگ حصوں سے ملک کی سطح سے جمہو کشمیر کے اندر پہنچنے والی کھلاڑی ہیں موٹر سپورٹس کا حصہ ہیں وہ تمام لوگ جن کے لیے مناسب بندوباس یا انتظامات مقامی سطح پر کیے جائیں گے اس کے علاوہ ایک اور اچھی چیز یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو موٹر سپورٹس سے وابستہ ہیں یا جمہو کشمیر سے باہر جا کر اس طرح کی ایونٹس کا حصہ بنتے ہیں ان کے لیے ایک مناسب پلائٹ فارم ہو اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش ہے اور ایونیو جنریٹ کرنا فوکس اس بات پر بھی ہے کیونکہ موٹر سپورٹس میں بہت سارے لوگوں کی دلچسپی ہے لیکن مواقع کم تھے تو وہ ایک موقع اب فراہم کرنے کی کوشش ہے فیصل ریاض ہمارے ساتھ ہیں فیصل کیا مزید پلان ہے ایونٹ کے حوالے سے کب شروعات ہونے جا رہی ہے دیکھیں بلکل آسف جسر سے آپ نے کہا کہ جو موکشمی موٹر موٹر سپورٹس فیڈریشن پورے طریقے سے اب تیار ہے کہ وادی میں پہلا وہ ڈیویل کرنے والے ہیں جس میں کچھ بڑے پرینٹس ان کا سپورٹ کرنے والے اور ان کی پارٹنرز بنے ہوگئے ہیں جن میں ریڈ بل ہو بارت پرینز ہو ایچ ایٹ پول ہے جس کوئٹ ہو ٹویوٹا ہے جیپ ہے اور باقی ایسے کچھ بڑے بڑے نام ہیں برینٹ ہے ریڈیو میں کی ہے جو اس موٹر سپورٹ فیڈریشن کو سپورٹ کر رہے ہیں ایونٹ یہاں پہ کڑانے میں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو یہاں پہ موٹر سپورٹ کے جو پوٹنچل ہے یہاں پہ جو سین بھی ہے جہاں پہ موٹر سپورٹ ہو سکتا ہے ایسے کچھ پوٹنچل یہاں پہ جو جن کا ابھی استعمال نہیں ہوا ہے تو تین ہے کہ اس چیز کا استعمال ہوگا اور پہلے بار یہ اس طریقے کا ایونٹ یہاں پہ ہونے والا اور جون کے مہینے میں آگنے مہینے میں یہاں پہ ہونے والا ہے اور جو ابھی موٹر سپورٹ فیڈریشن کے اہل اکارے وہ بتا رہے گے فیلال آرٹ رہے وہ جو آرٹ سٹیٹ سے پارٹسپیٹ کرنے والے جو کہ پہلا جی کے آٹاک آٹاک جہاں پہ ہونے والا ہے جس کا اور ماننا ہے کہ اسے ایک تو موٹر سپورٹ کو فروغ دے گا یہاں پہ جو لوگ چاہتا ہے کہ وہ موٹر سپورٹ میں آئے لیکن ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا ابھی تک ایک تو میں پلیٹ فارم میں لے گا وہ بھی سامنے آئے گا اور اس کے ساتھ جو ہمارا ٹوریزم ہے اس میں بھی ایک بوسٹ مل سکتا ہے اس موٹر سپورٹ کے ذریعے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ فیڈریشن ہے یہ پہلا ایسی ریس ہوگی جو مکٹنے جو تولو اس چیز میں ہونے والے جو پہلے جو ایسی ری نگر میں ہوگی اس کے بعد یوہو میں بھی ہوگی یعنی دونوں جو میجر چیزیں وہاں پہ یہ ہوگا اور مانا جاتا ہے کہ جو پوٹنشل یہاں پہ ہے یعنی بہت سارے ایسے بچے جن کو شوک ہے کہ ہم موٹر سپورٹ میں کیونکہ لگاتا ہے اس طریقے انٹرنیشن لیول پہ ہوتے ٹی وی پہ دیکھتے ٹی وی پہ دیکھتے ٹی وی میں دیکھتے کہ اس طریقے یہ موٹر سپورٹ ہوتی ہے ریسنگ ہوتی ہے تو ہر ایک یہاں بہت شکریہ جو فیصل ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لئے فلحال آہ ووٹر سپورٹ آپ دیکھ رہے تھے فٹبول آپ دیکھ رہے تھے ہاکی کرکٹ آپ دیکھ رہے تھے لیکن شاید ابھی تک ہم نے موٹر سپورٹ یہاں پر نہیں دیکھا تھا یعنی گاڑیوں کی رفتار سکوٹرز کی رفتار ہم نے نہیں دیکھی تھی اور یہ ہم صرف ٹی وی پر ہی دیکھ رہے تھے لیکن اب بازابتہ طور پر فیصلہ لیا گیا ہے جی جمہو کشمیر موٹر سپورٹ فیڈریشن جے کے ایم ایس ایف کی طرف سے کہ اس کھیل کا آگاز جمہو کشمیر کے اندر بھی ہوگا اور بازابتہ طور پر ایک سٹ کرائچیریہ ہوگا جس کے طاحت یہ کام کیا جائے گا اور ونڈو کھول دی گئی ہے دو بڑے ایونٹس کے لیے جمہو اور سٹرینگر کے لیے چھوٹا سا بریک ہوگا بریک کے اس پار آئیں گے تو منشیات کے قلعہ کمہ کرنے کے لیے جمہو کشمیر انتظامیہ کی ایک اور پہل ہے وہ پہل ہے کیا کن لوگوں کو روپن کرنے کی کوشش کی جائے گی اس پر گفتگو کریں گے کچھ مزید باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر بریک کے اس پار آئیں گے تو بات آپ کی بھی ہوگی یعنی کچھ فون کال شاملے پروگرام کریں گے آپ بنے رہے گا ہمارے ساتھ چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں تو شروعات کرتے ہیں خبر سے بھی اور آپ کی فون کال سے بھی